بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز جو ریویو کے لیے ہمارے پاس گاڑی موجود ہے یہ ٹویٹا کرولا ایکسلائی دو ہزار بارہ کا پکا موڈل ہے فرنڈز گاڑی کی کنڈیشن باک کی باڈی کی بہت زبردہ سہ ہے فرنڈ بمپر بیک بمپر میں تھوڑے کام ہونے والے ہیں کچھ ہلکی پھلکی دوسروں ڈیمیج ہے گاڑی کے بمپروں میں فرنڈ کی آپ نے دیکھ لیا ہے بیک بمپر کی میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں کا ایک پیس ٹیچنگ کا لگے گا تو بمپر بھی گاڑی کے اکی ہو جائے تو گاڑی کی لوک بن جائے گی بمپروں کی وجہ سے گاڑی کی لوک بہت خراب ہے ٹھیک ہو گیا یہ فرنڈ بیک بمپر فرنڈ آپ نے دیکھ لیا ہے بیک بمپر بھی دیکھ لیا روپیئر کروایا لیکن اس کے اندر انہوں نے ٹیچنگ کا پیس لگوا کے ری بھنڈ نہیں کروایا تو بہت برا لگ رہا ہے بہرحال اگر یہ کام ہو جائے تو گاڑی کی جو ہے بلوک بہت اچھی ہو جائے گی بیک سے بھی باقی چیک کریں دوستو پینٹ کی اگر بات کی جائے تو فرنڈ یہ گاڑی بہر سے چھت پلر ڈگی جینون ہے اور اوورال جو ہے گاڑی تقریباً دوستو آفٹر مارکیٹ سے ری پینٹ ہوئی ہے میکینیکل فیٹ ہے ڈاکومنٹس گاڑی کے کمپلیٹ ہیں اور انٹیریر ایکسٹیریر وائز بھی گاڑی بہت زبردست ہے ٹیرو کی کنڈیشن بھی گاڑی کی اچھی ہے تقریباً ایٹی پرسینٹ ٹیرو کی کنڈیشن اس گاڑی کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے جو کہ آنر کے مطابق گاڑی کے جو ٹیر ڈلوائے ہیں اس کے بعد یہ تقریباً بیس ہزار گاڑی ٹوٹل استعمال ہوئی ہے باقی ٹیرو کی کنڈیشن گاڑی کی اچھی ہے آپ کو مل رہی ہے ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے تو اس لحاظ سے بھی دو سو گاڑی کے جو ٹیر ہیں وہ اچھے مل رہے ہیں آپ کو اس گاڑی کے ساتھ اور مزے کی بات کہ گاڑی کی ڈیمانڈنگ پرائس بہت ہی مناسب ہے یہ فرینڈ گاڑی کی لوکیشن آپ کو بتاتا چلو سب سے پہلے میں آپ کو گاڑی کی لوکیشن بتاؤں گا زہیب شرازی موٹر نز نیو جرنل بس ٹیرنڈ سرگوزہ جو پچھلے ایک سال سے بند پڑھ ہوا تھا فرینڈ وہ بہت ہی مناسب پرائس میں گاڑی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس ادارے کی ایک کی خاصیت ہے کہ بہت ہی مناسب پرائس میں آپ کو اس لوکیشن سے گاڑی مل جاتی ہے اور انشاءاللہ تعالی دس نومنبر کو فرینڈ اگلے جمعے کو اس کا افتتہ ہوگا بقیادہ اس کا افتتہ ہوگا اوپننگ کا تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو پوری اپ ڈیٹ بھی دینی ہے انشاءاللہ تعالی جا کے میں نے ٹوٹل ویڈیو ٹوٹل اپ ڈیٹ دوں گا اور باقی فیرد ہم اس گاڑی کی ٹوٹل ریویو کر رہے ہیں اس کی بوننڈ کی جو مین سیل ہوتی ہے فرینڈ چیک کریں اندر سے گاڑی ٹوٹل سیل بائی سیل ہے گاڑی کی کوئی سیل ڈیمیج کوئی سیل گاڑی کی روپیئر نہیں ہے اونر کے مطابق بلکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کے سامنے میں بوننڈ کی مین سیل آپ کو دکھا رہا ہوں کلر اندر سے دیکھیں تو کلر بھی اندر سے گاڑی کا ٹوٹل جنون ہے کچھ مائنر سی ٹیچنگ اس گاڑی کے اندر بھی موجود ہے آگے چال کہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ مائنر سی ٹیچنگ اندر سے ہے باقی فیرد گاڑی ٹوٹل اریجنل ہے گاڑی کی سائیڈے سپری ہے بوننڈ سپری ہے اور باقی فیرد گاڑی کے چھت پلر اور دنگی اس کی اپنی جنون اپنے اریجنل پینٹ میں ہے اس کے باقی فیرد اس گاڑی کا ہم ٹوٹل ریویو کریں گے جس میں اس گاڑی کی انٹیریئر کی ٹوٹل انفارمیشن اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل لوکیشن اس کے علاوہ گاڑی کی آنر کا موبائل نمبر بھی اسی ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گئے دوستو اور باقی فیرد در حال ایک گاڑی کی جتنی بھی انفارمیشنز ہیں اے ٹو زی ٹوٹل آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی ہمیشہ کی طرح میری ہارے کی ویڈیو میں گزارچ ہوتی ہے کیا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو گاڑی کی ٹوٹل سمجھ آجائے گی فرینڈ میں ٹوٹل سلے اتنی کون ٹیمپ کی اوپر دوستو پندرہ منٹ وہ بول جاتے ہیں تو آپ سن لیتے ہیں بہرحال ان کی ویڈیو آپ کو ٹیمپ بھی دیتے ہیں ہماری کو نہیں دیتے بہرحال سیلیں فرینڈ میں نے آپ کو ٹوٹل دکھانی ہے میں نے اپنا کام پورا کرنا ہے دیکھ لیں دوستو سیل بھائی سیل گاڑی ٹوٹل سیل پیک ہے جو آواز دی گئی ہے سیلوں کی تو دوستو گاڑی اندر سے ٹوٹل سیل پیک ہے اور اس کے لیے فرینڈ ٹرونگ دیکھا ہے آپ نے اندر سے فرش بلکل دوستو کوئی زنگ وغیرہ موجود نہیں ہے دوہزار بارہ کا ویرینٹ ہے اور کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بہترین کنڈیشن آپ کو میرے رہی ہے گاڑی کا بیک روم چیک کریں بیک روم بھی گاڑی کا بلکل کلیر ہے یہ بھی سیل دیکھ لیں دوستو یہ پچھلے دروازے کی سیل ہے آگے انٹیریئر کی بھی سیلیں ٹوٹل سیلیں آپ کو دکھائی جائیں گی چیک کر لیں کوئی زنگ اتنا زیادہ موجود نہیں ہے کنڈیشن گاڑی کی بہترین ہے دروازہ آپ نے دیکھ لیا ہے پوشنگ دیکھیں گاڑی کی آفٹر مارکیٹ سے دوبارہ کروائے گی ہے جو کہ بلکل دوستو برینڈ نیو ہے بیک شیشہ اس کے علاوہ وینڈ سکرین گاڑی کی اپنی جینون ہے ڈیش بورڈ گاڑی کا ٹوٹل جینون ٹوٹل اوریجنل ہے کوئی آفٹر مارکیٹ نہیں ہے دوستو باقی فرینڈ گاڑی کو میں نے سٹرارڈ کرنا ہے گاڑی کی جو جینون میلیج ہے گاڑی کا جو ٹوٹل استعمال جینون آڈیو ہے سکرین پر آپ کو دکھاؤں گا چیک کر لیں دوستو اتنی زیادہ نہیں ہے اور باقی سیلیں گاڑی کی آپ دیکھتے جائیں فرینڈ ٹوٹل سیلیں میں نے آپ کو دکھانی ہے یہ پیسنجر سیڈ کا فرینڈ ڈور ہے سیل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پروفیکٹ ہے کوئی زنگ بھی نہیں ہے اور کنڈیشن تقریباً دوستو گزارے لیک اچھی ہے اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ گئی گزری بھی نہیں ہے دوستو موڈل کے حساب سے کنڈیشن آپ کو گاڑی کی اچھی مل رہی ہے ٹھیک ہو گیا دوستو باقی دوسری سائیڈ بھی آپ دیکھ لیں یہ پچھلا دروازہ ہے اس کی سیل بھی میں نے آپ کو دکھانی ہے یہ بھی سیل بلکل پروفیکٹ اور کنڈیشن گاڑی کی اندر سے بہترین آوٹ کلا زبردست ہے اور کوئی ٹوڑ پوٹ کوئی ڈیمنج یا کوئی اور مین پرابلم نہیں ہے دوستو لوکیشن کے ساتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں جہاں پہ دوستو گاڑیوں کا بہت بڑا جمعہ بازار بھی لگایا جاتا ہے زوہیب شرازی موٹر پر یہ جمعہ بازار کی جو شروعات سرگودہ میں یہ بھی اسی ادارے کی ہے باقی چیک کریں دوستو گاڑی کا بیک روم ساتھ میں میں بتا دیتا ہوں اس گاڑی کے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل گاڑی کے ڈاکومنٹس ٹوٹل اوریجنل ہیں جس میں گاڑی کی اوریجنل فائل اوریجنل کاپی ریٹرن فائل اس کے علاوہ بائی میٹرک موقع پر مجود کمپیوٹر آئیز اوریجنل نمبر پلیٹس ٹوکن ٹیکس گاڑی کے نیو اپ ڈیٹ آنر کے مطابق کوئی بھی واجبات بکایا نہیں ہے ٹوٹل پیٹ ہے اور کمپیوٹر آئیز اوریجنل نمبر پلیٹس گاڑی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں آپ نے چیک کر لیوں گے دوستو لاہور سٹی کی ریجسٹرڈ گاڑی ہے ڈاکومنٹس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اندر سے ٹوٹل سیل پیک ہے باہر سے چھت پلیٹس گاڑی کی جنون ہے اور باقی آفٹر مارکیٹ سے ری پینٹ ہے کنڈیشن گاڑی کی بہترین ہے اتنی زیادہ اچھی بھی نہیں ہے اور اتنی زیادہ گئی گزری بھی نہیں ہے گزارے لائک گاڑی بہت اچھی مل رہی ہے دوستو گاڑی کی ڈیمانڈنگ پریس جو ہے وہ بہت مناسب ہے جو کہا گے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا گاڑی کے ڈیش بورڈ آپ چیک کریں بلکل کلیر کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے باقی فین گاڑی کو میں نے سٹرارڈ کرنے سٹرارڈ کرنے کے بعد اس کی جو میلج ہے جو اس کی اوڈیو ہے سکرین پر میں نے آپ کو دکھانی ہے باقی کارڈ ہے گاڑی کے اندر انسٹرال ہے اے سی گاڑی کا بہترین ورکنگ میں ہے میں نے پہلے سٹرارڈ کر کے گاڑی کی چیک کی ہے ڈاکومنٹس کمپلیٹ اور لاہور سٹی کی ریجسٹر کرولا دو ہزار بارہ کا ویرینٹ تھوڑے سے ہلکے سے سکریچز اس کے ڈیش بورڈ کی اوپر ہیں جو کہ میں نے آپ کو کلیر لی دکھا دی ہیں دوستو اتنے تو ہو جاتے ہیں باقی اتنی کچھ زیادہ کوئی مین پرابلم گاڑی کی ڈیش بورڈ کی اوپر نہیں ہے باقی ڈیمانڈنگ پرائس کی ہم بات کرنے لگے ہیں بہت مناسب پرائس کی گاڑی ہے دیکھ لیں یہ دوسری سائیڈ بھی آپ کو کلیر نظر آ رہی ہے تقریبا دوستو بلکل ٹھیک ہے جگہ سے تھوڑی سی پرابلم ہے باقی تقریبا جو ہے ٹوٹل بہترین اور اچھی کنڈیشن میں آپ کو مل رہی ہے ٹرانسمیشن ایکسلائی کا ویرینٹ ہے دوہزار بارہ کا ٹرانسمیشن یہ گہر مینول کے اندر ہے اور گاڑی ہو گئی ہے سٹار دو لاکھ ترتالیس ہزار یہ گاڑی ٹوٹل ڈرائیو ہوئی ہے فیو لیوریچ ساڑے تیرہ کی آ رہی ہے انڈر آف سٹی ساڑے تیرہ اگر آپ لانگ پہ جائیں گے تو یہ پندرہ سولہ تک بھی جا سکتی ہے مکینیکل فٹ ہے مکینیکل طور پر بہترین ہے دوستو گاڑی کی چھت بھی بلکل صاف ہے باقی فینڈ ڈیمانڈنگ پرائس اگر بات کریں تو آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں جیسے کہ آگ لگی ہوئی ہے ایسی گاڑیوں کی چوبیس پچیس تیئیس بائیس سے کم اس گاڑی کی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی بارل اس لوکیشن پر یہ جو گاڑی آپ کے سامنے کھڑی ہے اس گاڑی کی انیس لاکھ رپے آنر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے موقع پر کینڈی سیریس پیرسن جتنے بھی ہیں شرازی صاحب سے کنٹیکٹ کریں آپ کو بہتر گائیڈ کریں گے باقی فرنڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کل انشاءاللہ اس طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے چہنے والوں کو رکھیے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ